بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے آمال کو تو الحمدللہ ایک حدیث ہم نے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد کر لیا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی ہوگی ہے بیٹھے بیٹھے یاد ہوگی ہوگی یعنی اصل اس کا ٹیکس یہ ہے یہاں سے وہ تمہارا پریکٹس ایریا تھا تمہاری صورتوں کو تمہاری جسموں کو نہیں اللہ تعالی دیکھتا یعنی کیا ثابت ہوگا گیٹ اپ متقیہ گیٹ اپ یہی کافی نہیں ہے اصل چیز کیا ہے نبی قسم سے آپ سے نے فرمایا تھا تین وقت فرمایا تھا تکوہ تو یہاں پر تکوہ کہاں نظر آئے گا آپ کو دل دل میں اس نے فرمایا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اب اللہ تو دیکھ لیتا ہے اللہ تو دلوں کے بھی جانتا ہے لیکن معاشرے میں بھی کیسے پتہ جلے گا عمل سے آپ جتنا مرضی کہتے رہے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے نماز آپ ایک پڑھنے نہیں جاتے مسجد میں اور کوئی آپ سے کہے کہ نماز پڑھا کرو تو اب اسے حدیث سنائے کہ اللہ دلوں کو جانتا ہے میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں تمہیں کیا بتا عمل آپ کا بتائے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے بہت بہت خوبصورت الفاظ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے آپ نے فرمایا تھا کہ میں عرب کا فصیح ترین شخص ہوں یہ ہے فصاحت و بلاغت یعنی یہ اگر الفاظ آپ نہ رکھیں یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کو اس حدیث سے جو ہے وہ ایک موقع ملتا ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے دل میں میرے کہہ یہ تو اللہ جانتا ہے آپ نہیں جان سکتے ایک نماز نے فرمایا کہ وَآمَالِكُمْ عَمَلْ سے تمہارے نظر آئے گا کہ تمہارے دل میں کیا ہے جو کچھ دل میں ہے وہ عمل آپ کا ظاہر کرے ینظرو فیلمزارے آپ کا اس کے دونوں تحجم میں ممکن ہیں وہ دیکھتا ہے وہ دیکھے گا آپ چاہتے ہیں کہ مزارے کو مزارے کو صرف حال کے ساتھ مقصود کرتے ہیں اس کا درجمہ صرف یہی ہو کہ وہ دیکھتا ہے اس کا درجمہ وہ دیکھے گا نہ ہو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو فیلمزارے کے شروع میں زبر والا لام استعمال کرتے ہیں لا ينظرو تو اب اس کا درجمہ کیا بنے گا وہ دیکھتا ہے اب اس کا درجمہ آپ وہ دیکھے گا نہیں کریں گے یعنی فیلمزارے کو حال کے ساتھ مقصود کرنا چاہتے ہیں آپ تو مزارے سے پہلے زبر والا لام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ایک چھوڑا سو پہنٹ یہ بھی کمر ہو گیا اسی طرح آپ اگر چاہتے ہیں کہ مزارے کو مستقبل کے ساتھ مقصود کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے مزارے سے پہلے زبر والا سین یا صوفہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو کیا بنے گا سین کی صورت میں یا صوفہ ینظر اب اس کا درجمہ ہو جائے گا کہ وہ دیکھے گا اب آپ اس کا حال میں درجمہ جائے وہ نہیں کریں گے ورنہ ینظر یعنی مزارے کے درجمے دونوں ممکن ہیں حال بھی اور مستقبل بھی لیکن اگر آپ مزارے کو حال کے ساتھ مقصود کرنا چاہتے ہیں تو اس پر زبر والا علام استعمال کر لیں اور اگر آپ مزارے کو مستقبل کے ساتھ مقصود کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں سین زبر والا یا صوفہ کا استعمال کر لیں اب مجھے ذرا آپ ذہن پر زور دے کے بتائیں کہ صوفہ کے حوالے سے کوئی آیت آپ کے ذہن میں آ رہی ہو سورة التقاسر ایسی ہے نا الحاکم التقاسر حتی زرتم المقابر کلا صوفہ تعلمونہ تعلمونہ ہاں جی ترجمہ کریں پہلے سیحہ پہچانے کونسا ہے اب تھوڑی پہچانے آپ کو نہیں چاہیے علامت مزارے تا ٹھیک ہے اور اونا جمع مذکر کی ساؤنڈ آئی ہے تا حاضر جمع تم سب جانتے ہو یا تم سب جان لوگے اگر یہ الہدہ سے لکھا ہو اب اس سے پہلے آپ دیکھیں صوفہ لگا ہوئے مجھے انہوں نے کہا نا کہ الحاکم التقاسر حتی زرتم المقابر ٹھیک ہے یعنی تمہیں غافل کی رکھا کسرت نے مال کی کسرت نے یہاں تک کہ تم کپروں تک جا پہنچے کلہ ہرگز نہیں صوفہ تعلامونا انقریب پتہ لگ جائے گا انقریب تم جان لوگے اب یہ جان لوگے اب دیکھیں یہاں جانتے ہو ترجمہ نہیں آپ کر سکتے اس لئے صوفہ کے ساتھ آپ ترجمہ دیکھیں گے کہ مستقبل میں ہوگا ہے سمہ پھر تعقید کے ساتھ کلہ صوفہ تعلامونا اسے تعلامونا بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے تو یہ سین اور صوفہ یہ مزارے کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنے کے لئے استعمال ہوئے کل میں آپ کو انشاءاللہ وہ ایک حرف کے حوالے سے کمبینیشن تفصیل سے بتاؤں گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مزارے کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ٹوپکس ہیں وہ میں آج کفر کر دوں اس سلسل میں جو لاسٹ ٹوپک ہے فیل مزارے کا وہ مختصر سا ٹوپک ہے وہ اس کی ایک دو ایگزمپلز کل انشاءاللہ قرآن مجید سے آپ کے سامنے میں رکھوں گا پھر نیکس ٹوپک شروع کریں گے لیکن اس ٹوپک کو بھی آج آپ کور کر لیں دیکھیں ماضی کی تین ڈائیز سرزہن میں رہی ہے فالہ فائلہ فاؤلا یہ آپ کی فیل معروف کی ڈائز تھی مجہول کی ڈائی کون سی تھی فو ایلہ اور فیل مجہول سارا کر سیپ کلئر ہونا چاہیے آپ کو مزارے کی یہ تین ڈائیز ہم نے پڑھی ہیں یف علو یف علو یف علو یہ تینوں ڈائیز جو ہیں یہ معروف مزارے کی ہیں اور معروف اور مجہول کا فرق آپ کے ذہن میں مجہول معروف فیل وہ فیل ہوگا جس میں فائل مذکور ہو فائل کا ذکر کیا گیا اور مجہول وہ فیل ہوگا جس میں فائل کا ذکر نہ کیا گیا ہو تو ماضی مجہول علاقی ڈائیز پر استعمال ہوتا ہے تو اب مزارے مجہول جو ہے اس کی بھی ڈائیز نوٹ کر لیں کہ وہ ڈائی کیا ہے وہ ڈائی ہے یف علو فرق آپ دیکھیں گے معروف کی تینوں ڈائیز زبر والی علامت مزارے کے ساتھ ہیں اور مجہول کی ڈائی جو ہے وہ پیش والی کے ساتھ ہے اور این کلمہ زبر والا ہے یفعلو یہ آپ کی مزارے مجہول کی ڈائی ہے تو گردان یفعلو کے ساتھ کر لیں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یفعلانی تفعلانی 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 یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا تو یہ گردان ہے اب زیادہ ہمیں وقت اس لیے نہیں لگا اس لیے کہ ماضی مجہول میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں سیمپل ایک جملہ اگر آپ کر لیں ماضی مجہول کے ساتھ بھی اور مزارے مجہول کے ساتھ بھی تو بات بلکل کلیر ہو جائے کل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بوٹ پر یہاں کچھ آیتیں رکھوں گا جس میں فیل مزارے مجہول کا استعمال ہوگا اور پھر آپ اس کو پہچانیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی کی توفیق سے دیکھیں میں کہتا ہوں قتلہ کیا ترجمہ ہوگا اس نے قتل کیا قتلہ اس کو قتل کیا گیا اس میں آپ کا فائل زمین کی صورت میں ہے اس میں آپ کا نائبل فائل زمین کی صورت میں ہے یعنی جیسے میں کہتا ہوں قتلہ زیدن یہ فائل آپ کا ظاہر ہو گیا زید نے قتل کیا قتلہ زیدن اب یہ آپ کا زید قتل کر دیا گیا یہاں پر زید قاتل تھا یہاں پر آپ زید مقتول ہو گیا ٹھیک ہے زید نے قتل کیا زید کو قتل کیا گیا اب میں مزارے کے ساتھ آپ کے لاتا ہوں یکتلو قتلہ یکتلو ڈائی نمبر تین مزارے کی وہ قتل کرتا ہے کیا وہ قتل کرے گا اب اس مادے کو ہی میں نے یوفالو کی ڈائی پہ لے کے جانا ہے مجھول بنانے کے لئے تو کیا بنے گا یکتلو یکتلو وہ قتل کرتا ہے یکتلو اسے قتل کیا جاتا ہے باقی فائل اور نائب الفائل پھر آپ ظاہر کر لیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یکتلو زیدن زید قتل کرتا ہے یا زید قتل کرے گا یکتلو زیدن زید کو قتل کیا جاتا ہے یا زید کو قتل کیا جائے گا سارے اصول وہی ہیں آپ کا مجھول چاہے ماضی مجھول ہو چاہے مزارے مجھول ہو بنے گا وہ آپ کا متعدی افعال سے یعنی وہ افعال جن میں مفہول استعمال ہو سکتا ہے لازم افعال سے آپ مجھول کو نہیں بنائیں گے کل انشاءاللہ یہاں بوٹ پر میں مجھول کی کچھ ایکزیمپلز آپ کے سامنے لکھوں گا پھر اس کے بعد ہم اپنا کل سبق نیکس رہے شروع کریں گے سبحانک اللہ وآبی حمدی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفیروں کا منتوبی لے